بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن دوستو جیسا کہ ہم نے نماز کی تصحیق کا سلسلہ شروع کیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور شب و روز محنت کر کے تصحیق عمل کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے میں اپنے ان دوستوں کے خدمت میں بھی گزارش کروں گا جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور وہ بھی نماز اور قلموں اور قرآن مجید کی تصحیق کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے سبق جو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تصحیق سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے دوستو آج ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی جانب جو کہ سورة الاخلاص ہے نماز میں عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے آج ہم آپ کو اس کی غلطیاں کی نشاندہ ہی کریں گے آپ ان کو بہتر کیجئے گا تاکہ آپ نماز میں بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھیں تو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص قل سب سے پہلے بڑا قاف پڑھا جائے گا ماذا اس کو پڑھتے ہیں اس واؤ کو چھوڑ دیتے ہیں قل ہو اللہ ہو ایسا نہیں کرنا اس واؤ کو لازمی پڑھنا ہے قل ہو واللہ ہو احد اللہ اس قومد اللہ اس قومد بازے اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس قومد اس ہا کو سواد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اللہ اس قومد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد بازے اس کو پڑھتے ہیں ولم یولد اس یا کو یا واؤ پیش یو کو لمبا نہیں کرتے یو اس کو لمبا کرنا ہے ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو ولم یکل لہو کفوون احد بازے اس کو پڑھتے ہیں ولم یکل لہو اسلام کو لمبا کر دیتے ہیں ولم یکل لہو یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ولم یکل لہو کفوون احد یہ اس کے درست ادائی گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو و اللہو احد اللہ اس قمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوون احد تو دوستو یہ تھی صورت اخلاص کی آج کی تصحیح میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سبق کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کو بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو نماز قلموں اور قرآن مجید کی تصحیح کے سلسلے میں جڑنا چاہتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ